بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے بڑا آسان طریقہ ہے عربی کا ایک لفظ ہے معونہ معونہ مطلب زندگی کی ضروریات گھر آپ کی ضرورت ہے گاری آپ کی ضرورت ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کا جہاز لینا آپ کی ضرورت ہے بیٹے کی اینورسٹی میں ایڈمیشن کرنی ہے اس کی پڑھائی آپ کی ضرورت ہے تو فرما کہ ساری ضرورتوں کو نکال جتنی بھی تیری ضرورت ہیں ان سب کو کیا کر نکال ایک تاریخ مقرر کر مثال کے طور پر اگر بزنس میں ہو جو کلوزنگ ڈیٹ ہے آپ کی جس میں بزنس آپ کے ختم ہوتا ہے اینڈ آف تیئر رکھیں یا اپنی مرضی کی کوئی ڈیٹ رکھیں یا اگر کوئی فصل وصل اٹھانے والا بندہ ہے زمیدار ہے جس مہینے فصل اترتی ہے وہ ڈیٹ بنا یا کوئی ایسی ڈیٹ مقرر کر پندرہ شابان کی پندرہ رمضان کی جو بھی ٹیٹ تمہارے ذہن میں وہ مقرر کر اور یہ نیت کر کے ہر سال میں اس ڈیٹ پہ کیا کروں گا اپنے مال کو پاپ کروں گا خمز کے ذریعے سے جب وہ ڈیٹ اب اس پورے سال میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر اللہ مانا نہیں کرتا بچوں پیری کپڑے لینے ہیں جو کچھ بھی تجھے جو انسان کی ضرورت ہے اس کو پورا کر بیٹی کی شادی ہے گاڑی آپ کی ضرورت ہے بڑا گھر آپ کی ضرورت ہے جو بھی ضرورت ہے ساتھ کو پورا کر پورا کرنے کے بعد اس ڈیٹ پر اگر ایکسٹرا پیسہ بچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹ مطلب میں مہینے میں لاکھ کمارا رہا ہوں میرے ضرورت اسی ہزار ہے بیس ہزار سائٹ پہ رکھتا جا رہا ہوں رکھتا جا رہا ہوں رکھتا جا رہا ہوں اور جب وہ ڈیٹ آ جاتی ہے میرے پاس مثلا دو لاکھ جمع ہیں اور اگری پیسہ بچ رہا ہے اللہ کہتا ہے اس کا پانچ ہمہ حصہ اپنے امام کو حدیثہ کر اس کا پانچ ہمہ حصہ خومس مطلب پانچ ہمہ حصہ مطلب آپ کے پاس ایک لاکھ ہے ڈیوائیڈ کرو بائی فائف دس لاکھ ہیں ایک کروڑ ہے ڈیوائیڈ کرو بائی فائف پانچ حصہ بن گئے نا اس کا ایک حصہ اٹھا لے اس ایک حصہ کے بھی دو حصہ بنا مثلا ایک لاکھ ہے پانچ حصہ کرو بیس ہزار ایک حصہ اس کا نکالوگے اس میں سے دس ہزار امام کا ہے دس ہزار اولاد امام کا ہے سلام پر محمد اب آتے ہیں ملٹیپل کوئیشنز کہ مولانا میرے پاس مال تو ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہے میں نے پلوٹس میں میں نے بزنس میں میں نے دکان میں میں نے سارا مال وہاں پہ لگایا ہوا اب میں حساب کروں تو کیسے کروں ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے جب جب ڈیٹ آتی اکاؤنٹ نل رہتا ہے اس کا مطلب میرا خمس نہیں بنے گا آپ کروگے کلکیولیشن دکان میں آپ کا کتنا مال لگا ہے فیکٹری میں کتنا مال لگا ہے کمپنی میں کتنا مال لگا ہے اس کو اتاروگے کاغذ پر آپ کو پتا چلا کہ آپ کا مثلاً پچاس لاکھ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے اب پچاس لاکھ کو ڈیوائیڈ کروگے بائی فائیف کتنا منہ مثلاً پچاس لاکھ کو ڈیوائیڈ کروگے اس کا جو خمس نکالوگے وہ آپ کا خمس بن گیا آپ کو مولانا میں دے تو نہیں سکتا کیونکیش میرے پاس نہیں ہے تو پھر کسی وقیل سے اجازت لے کے اس کی قسطیں بنا دوگے مثلاً ایک لاکھ بنتا ہے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی وی سی کی طرح جس طرح قسطیں ہوتی ہیں آپ قسطیں بنا دوگے ہر مہینہ اپنے بزنس سے تھوڑا تھوڑا نکال کے وہ دیتے رہوگے اس طرح مال بھی پاک ہوتا رہے گا امام بھی راضی ہو جائے گا اور وہ مال جب گھر لے جاؤگے اب یہ بچہ جب کھائے گا تو ایسا ہی بنے گا جیسا ہی یوں یویتہ لے جاتے ہیں کہا مسکر میں اپنے مال کو تو پاک کروں بڑا آسان ہے اب اگر نہیں پچھرا سال کے انڈ پر کوئی خمس نہیں ہے کسی نے کہا مولانا میرے پاس دو گاڑ میں نے کہا دو گاڑی ہیں یہ بھی مولانا میں آتا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے میں نے بینک اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ رکھے ہوئے ہیں کچھ مرجہ کے تو اس سے نکلتا ہے لیکن اکثر یہی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے سائیڈ میں رکھا ہوا اس کا کوئی خمس نہیں ہے کیونکہ آپ نے بیٹی کے جائز کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے خمس ہے ایکسٹرا پیسے پی یعنی سب کچھ خرچ کرنے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد پھر بھی میرے پاس بچ رہا ہے اللہ کہتا اب تو حیاء کر اتنا میں نے دیا ہے تھوڑا غریبوں کو بھی دے دیا کر سلام پڑے محمد یہی ہے نظریہ اور ہے ممبر سے پڑھوں کہ رات کے اندھیروں میں علی غریبوں میں کھانا تقسیم کر اور میں سال کے اینڈ پہ اکی زہرہ ویدہ میں کروں اور یہ آزما کر دیکھیں آزما کر دیکھیں میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کئی مؤمنین ایک نہیں میرے پاس کئی مثالیں ہیں جن کے بزنس میں برکت نہیں تھی جب سے خمس دیا اللہ نے برکت ہے پروفیٹ مثلا ایک سال دس لاکھ تھا اگلے سال جب کانٹ کیا کہ مولانا آج ہمیں بیس لاکھ فائدہ ہوا ہے کیونکہ جب تک یہ نشانی ہے کہ تم اپنے مولا پر بھروسہ نہیں کر رہے امام فرماتے ہیں ہمارے حق ادا کر میں سے تو غریب بن جائے گا سیدوں کو دے رہا ہے غریب سید سیدوں کو دے رہا ہے کوئی دنیا میں کتنے غریب سیدات ہیں کتنی غریب سیدات بچیوں ہیں کہ ان تک پہنچے گا اب کسی غریب کو جب تمہارا خمس پہنسے گا کیا وہ تجھے دعا نہیں کرے گا اور سیم امام کہاں پہنچتا ہے مدارس مساجد کتابیں چھپتی ہیں تمام پر مسائل اہل و بیت کی فضیرت کی احکامات کی یہ بحار و انوار یہ ساری کتابیں کس سے چھپتی ہیں مالے امام سے چھپتی ہیں ترویج علم ہوتا ہے لہذا تمہاری دنیا بھی آباد جب تک کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھتا رہے گا تجھے سواب ملتا رہے گا